موسیقی 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 ہے پتہ نہیں یہ اکھٹ ہونا نے کیا سوچ کے کہا لیکن بہرحال آپوزیشن جماعتوں کی یہ بیٹھک عوام کیلئے نہیں بلکہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے ہے ٹھیک ہے جی دوسری طرف شہباز گل کا کہنا ہے کہ اگر مفرور مجرم میانوازریف نے اے پی سی سے خطاب کیا اور ان کا خطاب نشر ہوا تو پیمرو اور دیگر قانونی آپشن استعمال ہوں گے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک مفرور مجرم سیاسی ایکٹیوٹیز کرے اور باشن دے شریف خاندان جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتا ہے اتنے جھوٹے ہیں کہ بیماری پر بھی جھوٹ بولتے ہیں اچھا پہلے آپ کو میں ایک بات دا دوں کہ پیمرو ٹی وی پہ تو نوازریف کا خطاب روک سکتا ہے لیکن جو یہ پارٹیز اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کریں گی حکومت نے ان کو رکھوانے کے لیے کچھ سوچا کہ وہاں پہ کیا روک سکتے کیسے روک سکتے میں ہی تو جناب موزز عدلیہ سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اس معاملے کو دیکھیں ویسے تو بائیس ستمبر کو میاں صاحب کو طلب بھی کیا ہوا تھا اور اگر ان حالات میں بھی وہ خطاب کریں گے تو ان کی تمام رپورٹس جو بھی تک جمع ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی سوال یا نشان آئے گا لیکن جو شباز گل صاحب نے بتانا ہے مجھے کہ جب جہانگیر ترین کو نا اہل کیا تھا عالی ترین عدالت نے پاکستان کی سپریم کوڑا پاکستان ہے تو اس کے بعد وہ کس طرح سے حکومت کی میٹنگز کنڈاک بھی کرتے رہے اور اس کے بعد پارٹی کی میٹنگز بھی کرتے رہے وہ کیا کہتے ہیں کور کمیٹی کو بھی ہیڈ کرتے رہے ہیں وہ باقی جو منسٹریل میٹنگز ان کو بھی کرتے رہے سوبوں کے اندر بھی کرتے رہے تو شباز گل صاحب جس جس نے وہ میٹنگ ان کو اٹینڈ کروائی اور لیڈ کروائی اس کے مطلب کیا خیال ہے اجاب جی تیزری خبر جو ہے کہ موٹو ہے زیادتی کیس کا ملزم گیارہ روز بعد بھی پولیس کی گرف میں نہیں آسکا میں نے اب کہا تھا مجھے پہلے دن سے شک ہے اس میں شاید 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 کوئی پولیس والا نہ بلعبیس ہو کیونکہ کئی باری وہ عابد ہاتھوں میں آتے آتے نکل گیا اس کا مطلب کوئی اس کو مخبر ہے جگہ جگہ چھاپے بھی کسی کام نہیں آ رہے چوتھی برتبہ اب ملزم جو ہے ننکانہ صاحب کی پولیس کے ہاتھوں سے نکل گیا اینی شاید ان کے مطابق پولیس کو کال کی تو بیس سے پچیس منٹ بعد تو پولیس آئی یعنی جو کتنی لیٹ ہے اور جب آئی بھی تو ایک ایسے چو اور دو اہلکار آج جب سپریم کورٹ ریجسٹری میں ہی سی سی پی او سے صحافی نے سوال کیا کہ کب تک ملزم مابد گرفتار ہوگا تو بجائے جواب دنے کے الٹا صحافی کوئی کہہ دیا عجیب آدمی ہو یہ وہی سی سی پی او ہے نا جو کہتے ہیں کہ جنوری دوزار اکیس میں لاور کی پولیس آپ کو نیو یارک پولیس جیسی ملے گی تو نیو یارک کی پولیس کام ملے گی یہ بھی بتا دیں ہمیں لیکن اب حکمرانوں سے ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ کون سا میرٹ پر ایسے پولیس والے لگائے جاتے ہیں اور کیا اتنے ہائی پروفائل کیسز کو یہ لوگ ڈیل کریں گے ایسے تو ملزمان گیارہ دن بعد ایک سو گیارہ دن بعد بھی پکڑے جائے تو بڑی بات ہے لیکن ایک جو دکھ کی بات ہے سب کو امید تھی کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو خاص طور پنجاب پولیس بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور لوگوں کو سکون آئے گا لیکن کرائم ریٹ بہت بڑھ گیا ہے اور پولیس میں رشوتوں کی خبریں جو ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ شروع ہو گئی ہیں اور چھوٹے سے لے کے اوپر تک کے لیول پر بہت ہی گندی گند ہے اور اب آپ روز وارد آتے سن رہے ہیں کہیں ادھر ہمت دری ہو رہی ہے کہیں ادھر ہو رہی ہے علمان الحفیظ لیکن خیبر پختونخواہ کے شہر پشاور میں حالی میں شروع ہونے والی بس سروس بی آر ٹی کو آئے روز حادثات کے باعث آرزی طور پر موطل کر دیا گیا اب کہا یہ جا رہا ہے کہ چائنہ کی کمپنی بسس کی مکمل جانت پرتال کرے گی پہلے وہ کام قدر یہ کہنا ہے کہ سولہ ستمبر کو ایک ہی بس میں چانک آگ بڑھکنے سے مسافروں کو ہنگامی طور پر بس سے نکالا گیا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام بسوں کا معینہ کیا جائے یہ کوئی پہلی دفعہ آگ نہیں لگی ہے جو بسوں میں لگی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مہینے کے دوران بی آر ٹی کی بسوں میں آتش جدگی اور آتشات کے پانچ واقعات ہو چکے یعنی کوئی حد ہوتی ہے ادھر تو میاں صاحب کے زمانے میں تو ریکارڈ روم کو آگ لگتی تھی ادھر بس کی بس ہی آگ لگنا شروع کی لیکن اب وقت آگیا بی آر ٹی شروع ہو گئی ہے اب بی آر ٹی کی کرپشن کی فائلیں اب کھلنی چاہیے ایف آئی اے کو اجازت ملنی چاہیے انٹی کرپشن کو حکم ملنا چاہیے کہ جناب آئیں اور اب بی آر ٹی میں اربوں روپیہ کا جو ٹیکہ لگا یا کروڑوں کا جو ٹیکہ لگا اب یہ تو جب تحقیقات ہوں گی تو بدا چلے گا کتنے کا لگا کتنا لیٹ ہوا کس کی وجہ سے ہوا تو چاہے پرویس خٹک صاحب کا نام آتا ہو چاہے محمود خان کا نام آتا ہو چاہے ان کے عظم خان کا نام آتا ہو ان سب کو پابندے سے حاصل کیا جانا چاہیے آپ اگری کرتے ہیں تو کامنٹ سے اپنی رائے دیجئے گا اور مجھے بتائیے گا پلیز چینل کو سبسٹرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی